حضرت کا ذوق و شوف نصیب ہو گئے اور بچپن سے خشیتِ الہی نصیب ہو گئے ابھی چار پانچ سال کے بچے تھے چھوٹی سی عمر تھی تو سجدے میں گر گر کر اندعہ کی خشیت میں عظرتِ یحییٰ علیہ السلام روتے تھے چار پانچ سال چھے سال کی عمر تھی سیدنا زکریہ علیہ السلام جب کھڑے ہو کر باز فرماتے ہیں اپنی امت کو باز فرماتے ہیں تو چونکہ یہ بہت روتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ خطرہ لگا رہتا تھا کہیں بچپن میں اللہ کے ڈر سے اور خشیت سے یحییٰ کا جگہ نہ پڑ جا موت باقی نہ ہو جا حضرتِ زکریہ علیہ السلام منع کرتے کہ بیٹے یحییٰ تم میرے وعد میں آ کے نہ بہتا کرو کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا اس کی خشیت کی بات ہوگی آخرت کی بات ہوگی اس کی اخربی نعمتوں کی بات ہوگی تو تم سے رہا نہیں جائے گا تو تم رو گے اور پھر اتنا روتے ہو کہ کہیں خطرہ لائق ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کو منع کرتے پھر حضرتِ یحییٰ علیہ السلام رک جاتے پر عاشق روح تھی پیدائش سے ہی گریہ دے دیا تھا روح کو شوق دے دیا گیا تھا روح عاشق روح بنا گی گئی تھی پھر رک نہ سکتے چھپ کے ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے اور پتہ اس وقت چلتا جب کسی بات پر حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل جاتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور جسم تڑپنے لگ جاتا پھر آپ کو اٹھا کے گھر لے جاتے اور بسا اوقات تین تین دن بھی طلبتے رہے اور کھانا پینا کچھ نہیں یہ تو بچپن کا حال کھا ایک روز روتے روتے باہر پہاروں میں نکل گئے چھوٹے سی عمر کے بچے ہیں پانچ چھ سال عمر ہے چھ سات سال عمر ہے اور ایک غار میں چرے گئے سجدے میں گرے بڑی نعمت اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اسے اپنی طرف سے ذوق و شوق دیا تھا اپنی طرف سے گریہ و ذاری دی تھی اپنی طرف سے اپنی خشیت میں رونا اس کی روح کو عطا کر دیا تھا تو معلوم کیا ہوا کہ ساری نعمتوں سے بری نعمت وہ گریہ و ذاری کا ذوق ہے خشیتِ الہی کا رونا ہے خشیتِ الہی کا رونا ہے کوئی اتنی بڑی چیز تو سینہ کے بچپن سے ہی اس کے ساتھ مالا مالا فرما دی تو غار میں رونے لگے آپ کی والدہ ماجدہ تلاش کرتے کرتے آپ کو اس طرف آئیں کچھ پتا نہیں چلتا تھا ادھر جا اس پہار سے دیکھ اس غار میں دیکھ ادھر دیکھ حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کہاں گئے کچھ پتا نہیں چلتا تھا ایک چرواحہ کھڑا تھا اس کے پاس ریور تھا بکریوں کا اس کے پاس آئیں کچھا ایک چھوٹا سا ننہ منہ بچہ تو نے کہیں دیکھا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں مگر اس غار سے آج تین دن ہو گئے بچے کے رونے کی آواز آتی تین دن ہو گئے ہیں رونے کی آواز آتی ہے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں تو تم نے پتا کیسے چلا وہ کہنے لگا کہ مجھے اس طرح پتا چلا کہ تین دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا بھی نہ چھوٹ دیا ہے میں انہیں چرانے کے لیے لاتا ہوں وہ چارہ چرتی نہیں وہ کھاتی نہیں ہے اس غار کے دہنے کھڑی ہو جاتی ہیں سر جھکا کر نیچے سے اس کے رونے کی آواز آتی ہے اور یہ بکریہ بھی سر جھکا کر آنسوں گراتی رہتی ہے روتی رہتی ہے اور چارہ بند کر دیا ہے کھاتی کچھ نہیں گھر جاتی ہے تو دودھ گیتی ہے تو ان کے رونے کو دیکھ کر میں سغار کی طرف متوجہ ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی رو رہا ہے آپ کی والدہ مائدہ اندر گئی اس پتھر پر جب ہاں بھروپ رہے تھے قریب گئے تو حضرت ایہیہ علیہ السلام سوری تھی عمر ہے سجدے میں زاروں کتار رو رہے زاروں کتار رو رہے اپنی والدہ مائدہ جب قریب آئی تو ان کے قدموں کی آہت سنائی دی قدموں کی آہت سنائی دی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا یہ بچپن اور موت کا اتنا خیال ایک ہم ہے کہ موت کو یا بھی نہیں موت کو یا بھی نہیں وہ آخرت کا دن بھی یاد نہیں اور وہ بات یاد نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو حضرت خاجہ ویس کرنی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دیدار ہوگا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار دونوں حضرت ویس کرنی سے ملنے کے لیے آئے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تھوڑی لیے پاس بیٹھے بات چیس ہوئی اور بات کر کے حضرت ویس کرنی عرض کرنے لگے سیدنا فاروق آدم اور سیدنا علی شیر خدا کو اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں واپس تشریف لے جائیں میں قیامت کی تیاری کرلوں میں قیامت کی تیاری کرلوں فرمانے لگے کہ وہ دن قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے مجھے اس دیدار کی تیاری کرلینے دیں دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے ہم وہ دن بھول گئے وہ دیدار بھول گئے پھر اس دن دو قسم کی لوگ ہوں گے آدھے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتوں یہ میری خاطر رونے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرف کرلو میں پردہ اٹھا کے لیے اپنا دیدار ادا کرتا ہوں یہ میرے دیدار کے لیے روتے تھے یہ راتوں کی تنائیوں بھی اٹھ کے روتے تھے یہ اپنے بستر بری خاطر چھوڑ دیتے میرے لیے طرف دیتے انہیں ایک طرف اکٹا کر دو میں آج پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار ادا کرتا ہوں اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے حکم ہوگا انہیں ایک طرف کر دو اور انہیں بتا دو کہ آج تمہارے لیے میرا دیدار نہیں ہے ہم کئی انہی میں نہ ہو جائیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا ہم کئی ان لوگوں میں سے تو نہیں جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا ہمارے حالات تو ایسے ہی ہیں ہمارے شب و روز تو ایسے ہی ہیں ہمارے دن راتیں تو ایسے ہی ہیں اور جنہیں اس دیدار کی فکر ہے وہ کرتے ہیں حضرت فاروق آزم کی صحبت ہے حضرت علی شیر خدا کی صحبت ہے وہ بیٹھے ہیں ادنا لوگ نہیں ہیں حضور کے جلید اور قدر سے آدھی بیٹھے ہیں اور حضرت عبیت کرنی پر ماتے ہیں میرے بائیو بس اب صحبت ہو چکی آپ تشریف لے جائیں مجھے اس دیدار کی تیاری کر لینے وہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چھوڑی تھی عمر ہے نلی مدی عمر ہم نے بچپنی سے خشیت دے دی تھی گریہ و زاری ذوق و شوق رونا دھونا دے دیتا باہ کے قدموں کی آہ سنی سمجھے کہ شاید ملک موت آگیا سر اٹھایا دیکھا نہیں سر اٹھا کے کہنے لگے ملک الموت چند لمحے محلت دے دو میں اپنی ماں سے ملا ہوں میں تین دن سے ہی تر آیا ہوا ہوں میری ماں پریشاں ہوگی جد لمحے مولت دے دو میں ماتے ملتا ہوں آپ کی والدہ رو پڑی فرمانے لگی بیٹا آپ نہ لکھ اور موت نہیں میں تیری ماں کھڑی ہوں دوستو فکر کریں ہم فکر کریں اس دن کا معلوم نہیں جس دن ملک الموت آ جائے اور ہم تیاری کے بغیر بیٹھیں خدا کی قسم خدا کی قسم میں تو تیاری کے بغیر بیٹھا ہوں آپ کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے موسیقی 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 میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں تو ابھی اس دن کے پیش ہونے کے قابل نہیں آپ اپنا ہر بہتر جانتے ہیں آپ کی وازدہ ماجدہ نے ارک کیا سلمانے لگی یہ تھا یہیہ میں ملک الموت نہیں تیری ماں ہوں تین دن سے جب سے تم آئے ہو رو تو رہے ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے گھر چلو تمہاری تھوڑی سی عمر ہے مصوم بچے ہو اتنا کیوں روتے ہو اتنا کیوں روتے ہو تم مصوم بچے ہو چلو گھر حضرت یہیہ کا جواب سنیے آپ فرماتے ہیں امی جان میں رونا چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کی زمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن بکشش ہو جائے گی بکشش ہو جائے گی